بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خاندانِ زہرہ پر بلندر صلوات یہ انچی صلوات ہے اتنی آہستہ پڑھے آپ کو خود بھی بتانا چلی آپ نے صلوات پڑھے نعرہ تکبیر اس میرے خالق و مالک کی کبریائی کے علام جسے میرے تکبیر اور علیہ السلام کے سعیدہ کرتے ہیں بلندبا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ خلند کر کے نعرہ حیدری خاندانِ زہرہ پر بلندر صلوات پڑھے عوض باللہ من الشیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین صاحب دعوت نبویہ والسلط الحیدریہ ونصوات فاتبیہ وحلم الخسریہ وشجاعت الفسینیہ وعبادت سجادیہ وماثر الباکریہ واسار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الزویہ وجود تکویہ ونکاوت نکویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوات صلوات محمد احمد وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی تیجبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی آدائے مجمعین میری یوم الحزا علی جومدین و بعد جومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و من ناسمہ جشری نفس و اعتقامر ذات اللہ واللہ و برعف الاباد صلوات اتنی بلند بڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں صلوات محمد و حل ابھی بھی کچھ لوگوں نے بین حضی اختیار کی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت میں شامل ہونے کے لیے بلند تر صلوات بڑھیں صلوات محمد و حلی محمد حاضرین گرام قدر عاشقان رسول خدا محبانِ آلیبا عزدرانِ مزومِ کرولا دوسری دفعہ اس تاریخی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں کیونکہ اس کے بعد مجھے پاک ممبر پر کھڑاؤں تین جگہ حاضری دینی ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ میں کوئی پاہیں دس منٹ پڑھوں گا انشاءاللہ آپ بہت طویر ہو گئے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہِ مبارکہ بقرہ کی معروف آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ خاموشنی توجہ ہے انشاءاللہ جہاں حق ہوگا آپ خود بولیں گے اللہ میری پاک بیٹیوں کو سلامت رکھیں میں شکر گزاروں اتنی تعداد میں ہو کر بھی ایک ہو کی آواز وہاں سے نہیں ہے اس لیے کہ عورت تو عورت ہے مگر کنیز زہرا ہونا ہر عورت کا مقدر نہیں ہے آئے آئے اللہ اکبر جناب سیدہ کی کنیز ہونا عمران بیٹے میرے پیر بھائی اللہ بامر و شاہ بادشاہ کا شاہ عمر و شربار قائم رکھے ہر عورت کا کنیز زہرا ہونا یہ مقدر کی بات ہے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر آگو بتائے جتنی بھی گرمی ہو میں ہمیشہ دل سے بڑھتا ہوں اور میرا مولا میری مدد فرماتا ہے اور میرے ساتھ کوئی جماعت کوئی خاص نعرے والا یا کوئی برادری نہیں ہوتی ہمیشہ میں شیعوں پہ یقین رکھتا ہوں اور میرا ایمان ہے یہ نہ کہا کرو جو حلالی ہے وہ نعرہ لگائے حرامی اندر آتے ہی نہیں ہے آئے آئے جو جو نہیں فہمائی آپ نے اندر آتے ہی وہ ہے جس کی ولدیت کی شرع مکمل ہو اللہ ورکبر اور یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا میرا بیٹا کوشش کرنا گرمی ضرور ہے مگر تھوڑا بولنا میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا آئے سے چودہ صدیوں پہلے جو بندہ میرے نبی پہ لینا بولا مجھے دکھ ہوگا آئے سے چودہ صدیوں پہلے میرے سروے کائنات فخر موجودات دیکھا چھپ کر گئے ہونا سروے کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرہ کا بابا پیکر حسن جمال مجموع غرت و کمال واری سبر استقلال عرب کا سلطان وحی کا ترجمان رہبر شریعت پیغام حریعت دانہ سبل مولا قل عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول شرف اول ظرف اول حسن اول نصف اول جسے نہیں بولنا تا نہ بولیں عقل اول تاہا یاسین شراع مریر بجیر جو چلے تو قرآن جو بیٹھے تو قرآن جو سوے تو قرآن جو جاگے تو قرآن جس کا بولنا اللہ قرآن بناتا ہے اس نبی نے فہمایا یا علی بڑی مجبوری ہے یا علی تیرا نام سنگا چہرہ اسی کا کھلے گا جو ولدیت میں لا شریک ہے میں نے کہہ دیا ہے اللہ اکبر جیو جیو حیدری اللہ اکبر کیا بات ہے میں نے کتنے خوصورت رہی سے کہہ دی میں نے محرمت ممبر کو محفوظ رکھا علی تیر محبت وہ کرے گا تو جو ہے جو ولدیت میں لا شریک ہوگا اللہ اکبر جس کی نسل کی قجیلی ہوگی اللہ اکبر میرے پیارے بھائی کو بڑی مطلب کے بات دیکھا جس کے شجرہ نسم کی کوئی کنی نہ ٹوٹی ہوگی آؤ میرے دوستو آؤ میرے بھائیو لڑانے نہیں آیا شیعہ سننی کو ملانے آیا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیو آجا آپ میری عادت کو جانتے ہیں نہ میں اچھل کے ادھر جانا ہے نہ اچھل کے ادھر نہ میں ممبر توڑنا ہے یہ بڑا باد اب ممبر ہے ہمیشہ کھڑے ہو کے بات کرنے چاہیے پتہ نہیں ہمارے ممبروں پر اچھل کود ایکٹنگ زیادہ ہے بات کم ہے میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیو میں نہیں کہتا کہ یہ صرف شیعہ کے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ چودہ صرف سننی کے ہیں جو حلالی ہے اس کا امام حسین ہے آئے آئے نگار کیا حسین کا اللہ اکبر ملاب کے حسین میرے بادشاہ حسین کا عظیم ممبر فرکر کا ممبر دین کا ممبر ہے یہاں پر دین دیا جاتا آؤ بیٹا فرقہ نہیں دیا جاتا آؤ جو میں نے آئے کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کی ہے میں جانے اجازت ہے اللہ آپ کو صحت دے آپ کے لئے دعا کروں یہ خاموشی نہیں توجہ ہے انتہائی خصورت توجہ الحمدللہ آپ دیکھتے رہتے ہیں میرے بچوں ایک میرا آپ جائیں گے نا نیٹ پہ جا کر فروغِ ازا کیا لکھیں گے فروغِ ازا کا پیج ہے اس پر یہ میری کلپ چڑھا ہے جو ما شاء اللہ کل سے لے کے اب تک پانچ سو سے زیادہ شیئر ہو چکا ہے اسے پہلی مرتبہ میڈیا پر بیٹھ کر کسی نے اپنے رسول کے ہزیان پر بات کی ہے اگر نہ ہو میری شزا گولی میڈا آواز کھول قرآن رشاف میں بسو اللہ حر رحمان رحیم عبادت کے دونوں اس سے مکمل کرنے لگاؤں میرے حبیب مجھے قسم اتارے کی جب وہ ٹوٹا اللہ میرے شاگردوں کی زبانوں میں تحصیل اتا فرمائے زیشان عباس حیدری اور زاہد عباس کو ملہ زندگی دے مگر جملہ سننے تھوڑا بٹا پیچھے بیٹھ قسم اتارے کی جب وہ ٹوٹا پھر کہہ رہا ہوں قرآن کی چار آیتیں ہیں آیتوں پہ ضرور بولنا یہ دو علم ہیں مجھے قسم ہے زہرہ کی چادر کی لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں وڈیو بن رہا ہے آڈیو بن رہا ہے نیٹ پہ پوری دنیا لائیو مجلس دیکھ رہی ہے جس لیہا صحابہ کو نہیں مانتے میں لانت کرتا اس بندے کو جو صحابہ کو نہ مانے کیونکہ ہمارا ایمان ہے صحابی ہوتے ہی وہ ہے جس پہ بطول رازی ہے آئے ہائے جو چا رہی کھمائی آپ نے بیٹا پنکہ ادھر کر دو صحابی ہوتے ہی وہ ہے یہ بیٹا پنکہ میری بیٹے کو ادھر کر دو صحابی ہوتے ہی وہ ہے جدی گرمی ہوگی میں اتنے اچھا پڑھوں گا وہ ڈرپے لگا کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں ایک جملہ کہہ کے میں واپس آ رہا ہوں مناب کو سامر رکھے جنب سعیدہ سامر رکھے آؤ کاموکی میں دبیر بھائی مولا سندگی دے اللہ میرے بیٹے مزمیل کو سامر رکھے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاموکی کے ہر شیعہ سنی مسلمان کے لیے کرامت باز سعیدری جملہ کہنے لگا ہے سب کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جب کرامت باز کھڑا ہوتا ہے نا پھر جنسیاں بھی متحرک ہوتی ہیں ڈاری والے بھی لکھتے ہیں مولوی مسجدوں میں اٹھ جاتے ہیں تو جو ہے نا بیٹا تھوڑی آواز کھول جہاں تک کرامت باز سعیدری کی آواز جا رہی ہے آئے کے بعد کوئی نہیں کہے گا کسی یا صحابہ کو نہیں مانتے لانت اس بندے پر جو صحابہ کا گستاغ ہو اور اس سے بڑی لانت اس بندے پر جو گستاغ کو صحابہ ہی کہے آئے ہائے بچہ رہے کسی نے کہا آئے ہائے اللہ اکبر یہ دونوں کام اہلے نہیں کر رہے ہیں کہ پڑھوں بھی میں اور نعرہ بھی میں لگاؤں تو جو ہے نا نا جنا پینشن والا نعرہ نہیں دونوں ہاتھ بلال کر کے پورے کلیج کی تاکے کے ساتھ پتہ چلے ابھی پورا میں مہینہ سٹوری ہے نعرہ ہائی داری آؤ فیصلہ دینے لگاؤں بزرگوں پہ کوئی پابندی نہیں پہلے چہرم بزرگوں پہ کوئی پابندی نہیں جتنی میری نوچار نیسل بیٹھی ہے اگر میرا فیصلہ پسند آئے تو پھر پنجوں پہ کھڑے ہو کر شرف داد نہیں دینی تائید کرنی ہے میرے نبی کی سنت ہی کہ جب جناب سیدہ آتی نبی کھڑے ہو جاتے ٹھیک ہے بولو ہاتھ کھڑے کرو جس کا کیتا ہے بیٹا یہ کیمرہ گھما بھی لیا کرو میرے بچے نیٹ والے کو یہی تو مسئلہ ہے کیمرہ ایک جگہ لگا کے چھلے جاتے ہیں تو جو ہے کریں تو جو ہے جب سیدہ آتی نبی کھڑے ہو جاتے ادھر میں نہیں دیکھ رہا چونکہ میری بیٹھ کے بیٹھے ہیں جب سیدہ آتی نبی کھڑے ہو جاتے اب پتہ چلا کہ جب سیدہ آتی نبی کھڑے ہوتے تو فیصلہ آسان ہو گیا نا صحابہ کو پہچاننے کا اب نہ کہنا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ابھی برا ڈسک کجنا والا بمکام کام ہو کی ایک پچھلے میں پانچ منٹ کم بروز جمعہ دو ہزار انیس ابھی ماں نے ملہ پیدا نہیں کیا جو میرے دعوے کو چارنگ کر سکے آج سعودی عرب کے ارام تود پہ پل پڑ گا سیدہ کو کافر دینے والے مناف کی عظم کی اولادو قرام اعتماد چارنگ کرنا ہے جو سیدہ کو دیکھتا کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو سیدہ کو کھڑا رکھتے وہ لانت اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عیدری آئے ہائے ہائے اللہ اکبر نہیں نعرہ ایسا سنو پتہ چلے جی میرا بیٹا جی مناف کے سلامیں دکھیں جو سیدہ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو سیدہ کو کھڑا رکھے نے غور کیا اللہ اکبر میرے حبیب خجرت فرما بیٹا وہ ڈیک بڑا ادھر نہیں کیا آپ نے آپ نے میرے معنی نہیں ہے یہاں کام آواز ہے پیشے بہت زیادہ ہے بیٹا لیکن جب خطیب کو لطف نہیں آگے تو فائدہ کیا جلدی میرا بیٹا مولا تجھے سلامیں دکھیں مولا سلامیں دکھیں میری طرح دیکھنا کہا میرے حبیب حجرت فرما جاؤ اللہ اکبر بس شکریہ بیٹا مولا تجھے سمریں یہ آر خطیب کو سنس نہیں ہوتی وہ کہاں دے آواز اچھا کر ودائیں کو مولا زندگی دیا کو میرے حبیب حجرت کر جاؤ لیکن میرے رسول اپنے بستر پہ کسی کو سلوانا ہے آپ نے حجرت ماؤں کی گوت سے سنی لیکن جو آج کرامت اپاس رسولہ نہیں ہے انشاءاللہ صبح تک بھولتے جاؤ گی ہاں میرے بیٹا زشان لیکن بستر خالی نہیں چھوڑنا یہ خموشی نہیں تو وجہ ہے مالک کس کو سلوانا ہوں ہائے ہائے کامو کی میں پانچ اشرے پڑے ہیں کرامت اپاس نے پانچ اشرے ایک طرف یہ جملہ ایک طرف سچ کہہ رہا پانچ اشرے ایک طرف حقیم صاحب شارج علیس کو میرے باقی اللہ میں اپنے بستر پہ کسے سلو اللہ نے فرمایا جو تجھے تجھے ایسا لگتا ہے ہائے 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 میں قام کا شکوظہار ہوں جنہوں نے میری آستہ آواز پہ بیٹا دی جو تجھے تجھے ایسا لگتا ہے نبی نے کائنات میں نظر کھومائی خائقہ تھوڑی بیٹا آواز کھول تیرے سونڈ کو نقصان ہو تو پیسے میں دوں ملو تمہیں سامر رکھ بیٹا 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 جو ملو سامر رکھ پوری کائنات پہ در کھومائی اب تم کیمرہ بھی کھوارے نا میرے بیٹا کہا یاری آئے 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 ہمیں قربان جاؤں یاری اگر میں درکاری کروں جناب زہرہ کی لانتو مجھ پر یہ چھپ رہے ہیں تو پھر یہ جانے نہیں جانے نبی نے کہا یاری کاموں کی والا تمہارا کیا پروگرام ہے نبی نے کہا یاری پچھانے کو گھوڑ کھا ہے نبی نے فرمایا میرے بھائی یاری اوچھے لو کی اولادوں اگر یاری کہنا حرام ہو جا تو میرا نبی کبھی نہ کہہ جا یاری آئے ہائے جو جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر رکھنا ٹھہرو یاری جی میرے پاک نبی اللہ سلام آپ بابر شیر ہیں علی کے نوکر کبھی گیدر ہوتے ہی نہیں ہیں گیدر کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے پتہ نہیں کوئی اور کھا رہا ہے کہ نہیں تو جو ہے کہ نہیں وجود ٹیوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلپ ہے اس میں چھوڑا میں نے کیا کہا پہلی مرتبہ میڈیا سے اتنا حوصلہ چاہیے میڈیا پہ بندہ پیسے دے کے کرامت باز کی نکل میں آ تو سکتا ہے لیکن حق بولنے کی طاقت نہیں وہ علی نے اس نوکر کو دیئے میں نے کہا مسلمانوں مسائب نہیں پڑھا جب میرے علی کو ضرب لگی زہر میں پوچھی تلوار تھی علی نے گھر آتی کہا شرور نہیں شرور نہیں جب اللہ تھک گئے وانا بولے شرور نہیں شرور نہیں پوچھو مجھ سے میں زمینوں سے بہتا رہے آسوانوں کے راست جانتا ہوں تیتی صحابہ اکرام آئے کہا یا علی کیا یہ بھی کوئی وقت ہے سوال پوچھ رہے گا علی نے مسکرا کر کہا ابھی تو وقت ہے آئے 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 چول نہیں سکتے ہاتھ اٹھا لو ابھی تو وقت ہے تیتی سوال ہوئے علی پر جب تک کرامت باز حیدری زندہ ہے اپنے نبی کی وقالت پر بولتا رہے گا ابو طالب علیہ السلام کا چھوٹا سا وکیل ہوں امیہ کا عوارہ بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا جو ابو طالب کو پھاؤں کے اور گھر خیر سے چلا جائے بڑی جہالت والی دارہ رکھ کے کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا ابو جیل کلمہ وہ پڑتا ہے جو پہلے کافروں پتہ نہیں کو سمجھا ہے آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تھیلو بھی ابھی نتیجہ نہیں دیا مولا کہا پوچھو پوچھو میں علی زمینوں سے بہتر آسمانوں کے رات جانتا ہوں میں رام سے کہوں گا واضح تھی بھائی آپ نے وہاں سے دعا دے نہیں ہے میں نے کبھی کسی کو زیمین دی ہے بولو اے بشیروں نظیروں پتہ ہم میرا کتھے آگیا ہم میرا موڈ بڑا ہوئے نان علی کا ہر نوکر بولتا ہے بخوبی کوئی ایسا علی کا نوکر نہیں جو نہیں بولتا اب میں اپنے نبی کی وقالت پر جملہ کہنے لگا ہوں اگر کاموں کی در و دیوار سے انشاءاللہ ولایت کے نارے نہ گونجے میڈی کا نوکر نہیں زہر میں پوچھی ہوئی تنوار کسی میڈیکل ایکسورڈ سے پوچھو کسی ڈاکٹر سے پوچھو جب انسان کے دماغ میں چوٹ لگتی ہے یا انسان مر جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے یا آنکھیں چلی جاتی ہیں یا زبان چلی جاتی ہیں ایسے یہ نا علی کا سیر بوجی ہوئی تنوار علی نے کہا پوچھو تیتیس صاحب اکرام نے سوال کیے تیتیس کی تیتیس کو علی نے جواب دیا جب علی نے جواب دے چکے نا میرے مرنے کا یہ بتاؤ حالت سہد میں اور دنوار لگنے کے بعد سوال میں جواب میں فرق تو نہیں کہتے نہیں جانی سوال تو آئے پہلے سے بھی جواب خوشورت ہے سرکار نے کہا تمہیں اپنی خوش آمد کے لیے نہیں بلایا موچنی نے اکتیس سال انڈالار کیا ہے علی کھڑے ہوئے کس چنو جب سہل میں بوجی ہوئی دنوار سے علی کوئی زیان نہیں ہوا تو بخار کی وجہ سے میرے نبی کوئی زیان اللہ اکبر اللہ اکبر آئے ہائے جی بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ تو جو ہے ایک ملہ ترسل بات پڑتی بسم اللہ ملو زندگی دی تو جو ہے ایسے نہیں بلتر سلوات پڑی علی محمد آج جو بٹے آج بیٹے تشیر رکھیں سلوات پڑ محمد علی محمد بسم اللہ باپیر اکبال شاہ صاحب مولا زندگی دے میرے ملک کا ایک خسرت نام تو جو ہے آپ کی سعیزادیں ہمیں سعیدوں کا ادرام کرتا ہوں جب سے اہر میں بوجھے ہوئی طلبہ میرے آلی کا سر اکدس کاٹ کر میرے نبی کو ہزیانی ہوا باہ جی آپ کی دعا سے دو سو سے زیادہ شیر آج سے آئے کر ہو چکی ہے جو میں نے سمہ پار میرے نبی کے ہزیان پر چملہ کار سعودی عرب کے نہ زیدہ بچوں کی اولادوں امیہ کے ٹکڑوں پہ پل پل کر نبی کو بھوکنے والے سگے دنگے دریدہ تم کہتے مرے نبی کو بھول ہو گئی ابو چلو کی اولادوں آج قرآن کا حافظ ہو جائے تو کہتے اس کی عزت کرو تو جو خود قرآن ہا آئے حائے تو جو ہے اللہ اکبر وہ کیسے بھول گیا اس کو کیسے زیان ہوا اللہ اکبر یہاں تک ہو گئی قرآن کی روح سے باتیں اب دو باتیں مجھے عقیدہ کی کریں انشاءاللہ اور چھے جولائی کو انشاءاللہ ولایت کا بہت بڑا استماع ہو رہا ہے ولایت علی ہم نے مولوی سے نہیں پوچھ لی آپ جانتے ہیں میں سیاسی نہیں ہوں میں کسی کا بندہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں نہیں اور کیا میں کسی کا بندہ نہیں نہ میں نے کسی کو وڈیرہ مانا ہے ہر اس بندے کی عزت کرتا ہوں جو علی کا نوکر ہے ہر اس بندے پر لانت کرتا ہوں جو علی کو ٹھونکتا ہے تو جو ہے نا جو ولایت والے بیٹھے وہ بولو جو نہیں بیٹھا وہ جانے حریف جانے آج کہتے ہیں علی ونی اللہ کہاں لکھا ہے آمد تجھے بتو آدم کی نبوت علی ونی اللہ کے بغیر نہیں لوگ کی نبوت علی کے بغیر نہیں ابراہیم کی نبوت علی کے بغیر نہیں سبہ لاکھ نبیوں کا سردار جس کا ہاتھ اٹھا کر گئے جس جس کا میں بولا اس اس کا علی مولا جب نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو صدقے کی کھجورے کھانے والے کو کس نے حق دیا کہ وہ ہمیں بتا ہے یا علی کہنا ہے یا نہیں کہنا آئے ہاں تو جو ہے نا آئے ہاں اللہ وقہ اللہ وقہ آخری جملہ ہے مزاہل کا چونکہ میں نے بھی تین جگہ حاضری دینی یقیناً بابا جی نے آکے جانا ہے مولا آپ کو سلام برکھیں جملہ سنی یہ وہ جملہ جس کے لئے آج حاضر ہوں اور چیلنج کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ فکر نہیں دے گئے بسم اللہ یا علی میرے بسطر پر سونا ہے قربان نا جہوں میں علی وہ بادشاہ ہے جس کا سونا بھی اللہ نے سونا بنا دی نہیں ہر بندر نہیں سمجھا یا علی سونا ہے اچھا یہ نہیں کہا لیٹنا ہے یہ خاموش ہی نہیں آپ ادلی دات دے چکے ہو کہ تھک گئے ہو مولا صاحب کیا کہا سونا ہے علی نے کہا آج جاگنا حرام اگر نبی کہہ دے سونا ہے تو جاگنا حرام اگر نبی کہہ دے ہسنا ہے تو رونا حرام باتیاری کو سمجھنا ہے آئے آئے علی سونا ہے با جی یہ جملہ ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں قوموں کی ہر غیرتمند سیہ سنی بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں سوال ذرا مشکل ہے ایک سیکنڈ کے لیے سانس رکھے گا لیکن شیعہ ہو تو شک نہیں کرتا شک کرے تو شیعہ نہیں ہوتا نبی نے کہا سونا ہے اب سونا ہے رات کو رات میں تحجد بھی ہے رات میں ہی نماز بھی ہے اب علی کا تحجد قضا ہو علی نہیں رہتا علی کی نماز قضا ہو علی نہیں رہتا علی سوئے نہ نبی کا بھائی نہیں رہتا ہاں ہاں آپ پہ دارو نا آپ پہ دارو یہ توفہ دینے ہوں اگر علی نہ سوئے تو نعوذ باللہ نبی کا حکم خاتم اگر علی نماز نہ پڑے خدا کا حکم خاتم تو پھر ہوا کیا بڑا منحوس چیرہ بنا کے کہتے ہیں یہ خاموشی نہیں تو جو ہے نبی تو قد وڈا سی علی کا کہت چھوٹا بڑے قد والے نے کیا کر لیا نبی کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا حویلی ہے اوپر چھات نہیں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں سردی شروع ہو رہی ہے گرمی رخصت ہو رہی ہے نبوت جا چکی ہے ولایت سو رہی ہے باہر ہیں بدتمیز کافر بدترین مشرق یہ ان کی اولادیں ہیں جو دروازے سے نہیں آتے تھے قتیانی کو سمجھ رہا ہے ہمیں اشار دیواریں پلانگتے تھے تو کرو حملہ مولا تمہیں سامن رکھے حالانکہ پتہ ہے نبی سو رہے ہیں نبی کسی کو کچھ نہیں کہتے تو حملہ کیوں نہیں کرتے جاؤ کیونکہ انہیں پتہ تھا محمد سو رہا ہے علی جاگ رہا ہے آئے آئے نگار کیا اب بتا چلا اللہ نے کیوں فمایا نماز پڑھو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو بول نہیں شکتے اشاروں سے پڑھ لو کافر کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے ادھر آزان فجر ہوئی آئے آئے ادھر ہوتھلنے شروع ہوئے باتانے کو گھوڑ کر رہے کے نہیں علی اسے کہتے ہیں جو سو بھی جائے نماز بھی ہو جائے کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو نماز بھی بڑے زکاة بھی دے ہائے 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 سلوات پر یار محمد پر بس نا بٹے بس بس و اللہ چلے لگا رہے لگا رہے لگا یا رسول اللہ بس و اللہ بس توسطو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے غم خسین کے ہاں میری بی بی بانیان کا بچھائے ہوا صرف ماتم اپنے بارگاہ میں کبور ہوں میں علی کا محمد کے بستر پر سونا بڑا آسان تھا مگر علی کی بیٹی کا اونٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھنا بسم اللہ بڑا مشکل تھا میری پاک بیٹیوں ہر مجلس میں کہتے رہتا ہوں جب تک زندہ ہو کہتے رہوں گے میری بیٹیوں رونا ضرور مگر سروں سے چادر رہتا ہے جب بھی کھروں سے باہر آیا کھروں موڑا صاحب اللہ آپ کی بیٹی کے پردست سامنے رکھے دبیر بھائی کبھی اس چادر کے بغیر میری بیٹیوں باہر آنا اور علی کے سیو میرا ایمان ہے آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا مگر اتیاتر کہہ رہا ہوں میرے بچوں ساری دنیا شراب پیئے علی کے سیو کبھی تم شراب نہ پینا شراب کی وجہ سے ماں چار گھنٹے کھڑی رہی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹی شام کے بازار میں بہتر گھنٹے کھڑی مجھے حکم ہوا ہے چونکہ یہ وہ مضمون ہے بڑی بی بی کے مسائب میرا بھائی علامہ ناصر پڑے کرتا تھا چھوٹی بی بی کے مسائب قرابت پاس کے حصے میں آئے ہیں بیڑا تھوڑے باسکو اجازت ہے جی باپیر اقبال شاہ جی جتنے سے یہ بیٹھے ہو پہلے سن لو میری یاکہ ذاتی زینب کتنی پردادار تھی چلے رونا نہیں آتا گرمی ہے تھکا ہوتا ہے انسان کوشش کرنا ہوں صرف چہرہ بک جائے میری پاک بیٹی ہو اس یقین کے ساتھ رونا ہوں تمہیں کوئی تماشا نہیں مانے گا میرے بچوں اس یقین کے ساتھ رونا کسی کے ساتھ اس کی بہن قیدی نہیں ہے بیٹا آواز کھولا تھوڑا اتنی پردادار تھی زینب اکیس رمضان کی شبو تھی بسم اللہ بسم اللہ اکیس رمضان کی صبحوں علی دنیا سے جانے والے تھے آزان سے کچھ دیر پہلے علی کی آواز آئی حسین حسین عباس انفیاء جعفر عبداللہ آن یعنی کے بیٹوں کے نام ہیں جی بابا میرے بچوں ذرا باہر چلے جاؤ سبحان اللہ ہر بندہ رونے کی تیاری بھی ہے کنسوم بیٹا ذرا آپ بھی چلی جائیں رکیہ بیٹی ذرا آپ بھی چلی جائیں عدب سے پڑھوں گا جب میری بیٹی ہو اٹھارہ بھائی دو بہنے باہر چلی گئی زینب اٹھی علی نے آت پکڑا زینب تو کہاں جا رہی ہے شاباز کہا بابا سردار بھائی باہر چلے گئے بہنے چلی گئی تو میں بھی جا رہے ہوں کہا زینب تیری خاطر تو ابباس کو باہر بھیجا ہے حسین کو باہر بھیجا ہے اس لیے آرام سے بڑھا ہوں مجھے دور تک جانا ہے آپ نے ماشاء اللہ اپنی آنسوں کی برسات شروع کر دی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے پردس ہمارے رکھے بھائی آہد زہدی شاہ اللہ سیدوں کے گل سن آباد رکھے علی کی آواز ہے زینب یہاں بیٹھ جا زینب بیٹھ گئی علی کہتے ہیں بیٹا ابھی آزان ہوگی تیرا بابا اپنے اللہ کے پاس چلا جائے گا یہ خموشی نہیں اس لیے آرام سے بڑھا چونکہ مجھے بی بی کا بازار پڑھا ہے تیرا بابا چلا جائے گا جی بابا حکم اچھا بیٹا یہ بتا آئی تک علی نے تجھے چھڑکی دی نہیں ہو میرا پاک بابا بیٹا کبھی کچھ مانا نہ ہو نہیں میرا پاک بابا میں راضی میری ماں بطول راضی میرا نانا رسول راضی میرا بھائی حسن اور حسین راضی بابا حکم کر کہا حکم نہیں بیٹا عرض کرو زندگی میں پہلی مرتبہ آج مجھے چہرہ دکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب چہرے کے نام آیا زینب دو قدم پیچھے ہٹی کہا بابا امام بن کے حکم نہ دینا بابا مجھے شرم آتی ہے بابا میں عباس کی بیٹھ کہا اچھا اگر چہرہ نہیں دکھا دی جل کے دکھا جزاک اللہ ایک ہون پر ڈپانی دیں زینب چل کے دکھا ختم کرو مسائب میری بیٹیو تمہارے حصے کے مسائب پڑھنے لگاؤں تاریخ کہتی ہے ماں کی حویلی میں جنابِ آلیہ سات قدم چلی ہے نا تو بی بی نے کہا بابا میں تھک گئی ہوں جزئے سمجھے یہ گندہ ہائے کرے اس بچے کو بٹھا دیں بابا بابا میں تھک گئی ہوں جنابِ زینب زمین پر بیٹھے علی کی آواز آئی میرے بچوں اندر آتا سارے بچے اندر آئے جب عباس نے دیکھا نا زینب کو زمین پر بیٹھے ہوئے جو غازی کا بلم اٹھاتے ہو وہ میرے ساتھ ہائے کر رہا جنابِ عباس ہاتھ چھوڑ کے کہتے بابا دعا کر عباس مر جائے زندگی میں زینب کو زمین پر بیٹھا نہ دیکھے کہا زینب تیرا کون شبھائی تجھے اٹھائے زینب کی آواز آئی بابا مجھے عباس اٹھائے جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا آ میری بیٹھو اللہ تمہارے پردوں کو سلامت دکھے عباس قریب آئے اور ایک مردوہ ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے آپ زہرہ کی بیٹی ہو میں کریس کا بیٹا ہوں بی بی میں ہاتھ نہیں لگا سکتا بی بی میں عرض کر رہا کھڑی ہو جاؤ زینب نے چیخ ماری کہا تو میرا شیر بھائی تو میرا بابا کا خون ہے عباس تجھ پہ بڑے ناز ہے لیکن عباس وعدہ کر یہاں بہن تھک گئی ہے تو نے اٹھا دیا ہے اگر پھر زینب کہیں سندگی میں پیدر چلے تو مجھے اٹھائے گا ازاداروں آ گئی شام غریبہ اجر گئی زینب ہاتھوں میں رسیا گلے میں تاو پیروں میں پیریا اٹھارہ بھائیوں کی لا بارش بہلے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا چار سو بے غیران زینب کی اٹھری گئے سامنے نہ چاہش ہو گئے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غمِ حسین کے لوا جی بسی اللہ کوئی بات نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میری بی بی رازی رونا اتنا ہے جتنا میری بی بی نے چاہ رہا ہے کسی ذاکر کی جلت نہیں ہے کہ تم میرے بلا سکر لیکن دو منٹ میرے پاس بچے ہیں انشاءاللہ اس میری بی بی کا موجزہ دیکھ رہا جب شام کے کوئی شام کا زبار بیٹھا ہے بیٹھے کوئی شام کا زبار بابِ ساتھ سے دربارِ یزید علماء الزاخرین کہتے ہیں سات قدم ہے اس سات قدم کے فاصلے پر علی کی بیٹیوں نے تین دن کھڑی رہی کبنینہ کہتا تھا ابھی بازار نہیں سجے بیٹا باز کھول جو غیرت ونگ بیٹھے ہو سارے غیرت ونگ بیٹھے ہو دعا کرو کسی کی بیر رش میں نہ آ جائے ایک ملونہ ہے یہ حارس کی بیٹی ہے حارس کو قتل کیا تھا میرے مولا علی نے بدر میں اس ملونہ کے ہاتھ میں پتھر تھا یہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ ان میں سے علی کی بڑی بیٹی کون ہے مر جائے گا وہ بندہ جس نے سن لیا ان میں سے علی کی بڑی بیٹی کون ہے ایک ملونہ اشارہ کر کے کہتی ہے وہ جو قرآن پڑھ رہی ہے نا یہ محمد کی بڑی بیٹی ہے جسے اب تک رونا نہیں آیا اس ملونہ نے پتھر پھینگا پتھر جناب زینب کے ماتھے پہ لگا خون کف ہوایا جناب سجاد کے چیرے پہ آیا عباس کی آواز آئی جزاک اللہ آخری جملہ اچھا نہ میں خود آپ پہ بوجھ بنتا ہوں نہ اپنے بھائی کو بٹھاتا ہوں مجھے یہ بتائیں میری بی بی کے ہاتھ کہاں بندے تھے اگزادی کے ہاتھ کہاں بندے تھے یہاں 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 بندے تھے نا میں نے وہ بندہ دیکھ رہا ہے جس کے چیخ نہ نکلے یہاں بندے تھے نا اچھا اب سارے بتاؤ جب کوئی اونچی جگہ سے گرتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے بس میں نے پڑھ دیا تم نے سن لی جب کوئی اونچی جگہ سے گرتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں ہاتھوں کا لیتا ہے بی بی کے ہاتھ یہاں بندے تھے خدا لانت کرے اس بے غیرت شمر پر اس نے لوئے کہتا ہے زیانہ علی کی بیٹی کے گھٹنے پہ بارا علی کی بیٹی اون سے ایسے گری جیسے اب بار فرات کے قرارے بغیر بازوں کے گرہ تھا اتنا رج تھا میری بیٹیوں کہ علی کی بیٹی چل نہیں سکی تو ایسے چلی جیسے اکبر کی لاشپال اللہ اللہ تو اکبر ظالمین اللہ ماتا قبول مرنہ اللہ کانتا سوی اللہ پاتوا میرہی براہ پہ دکھتا مسور اب آپ کے سامنے شہد شاہ ذکر فضائل و بسائب مسور غم سیدو ازا کرین زاکر جناب سید اکبال حسین شاہ آخ بجاروانا پرونہ کے فروض میں برہو کر ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد زاکر علی بید زاکر جناب ملک نفیس ابباس علوی پرونہ کے فروض میں برہو کر ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے برے خشنودی محمد و آل محمد بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیہ